اور دنیا کو دکھا دو کہ جب رسول کے چاہنے والے ایسے ہیں تو رسول کیسا ہوگا ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت لمبی لمبی بات لوگ کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن کی لیڈر بھی بیٹھے ہوئے پیغمبر کی زندگی میں ہمارے رسول کی موضی صاحب یہ سنیے گا ہمارے رسول کی زندگی میں ان کی دو سواری کا تذکرہ ہے ایک اونٹنی جس کو ناکہ بولا جاتا ہے اور ایک گھوڑا یہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں اور یہ سارے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے نبی کی پوری زندگی میں گھوڑا کم استعمال ہوا اور اونٹنی زیادہ استعمال ہوئی ہے ناکہ زیادہ استعمال ہوا پتہ ہے کیوں اس لیے کہ عرب میں ناکہ سن کے لیے استعمال ہوتا تھا اور گھوڑا جن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو محمد اپنی سواری سے سن کا میسج دیتا ہے اس کا چاہنے والا اپنے ہاتھ سے ظلم کا میسج کیسے دے سکتا ہے وہ ہاتھنوادی کیسے ہو سکتا ہے یہ ریالٹی ہے یا تو آپ خاموش رہے ہیں تعلیہ نہ بجائیں اور بجائیں تو ایسی تعلیہ بجائیں کہ سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یہ رسول ہے نہیں مسلمان قومیں سمجھتی یہ رسول ہے جس نے آپ کو جینے کا اصول بتایا لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو بہت تیجوب ہوگا ہندو سماج کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہندو سماج میں سادھو جو ہے وہ نیتا نہیں بن سکتا یہ اصول ہے مذہب کا اصول ہے کہ جو سادھو ہے وہ نیتا نہیں بن سکتا مسلمانوں میں یہ نہیں ہے مسلمانوں میں یہ ہے کہ جو سب سے اچھا آدمی ہے اسے سماج سے نیتا بننا چاہیے تم سب سے اچھے امت ہو گھر کے باہر نکلو انسانوں کے خدمت کے لیے قرآن کی آیت ہے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے شکل بھائی پوری توجہ چاہوں گا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ سماج میں سب کے پاس بٹوا ہوتا ہے پرس نوٹ کی تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں مولی بھائی بہت امپورڈنٹ بات جب ہم دکان پہ جاتے ہیں تو اچھی نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور گندی نوٹ باہر نکال لیتے ہیں میلی پچیلی پھٹی سڑی جو نوٹ ہوتی ہے وہ باہر نکالتے ہیں اس پر استعمال کر لیتے ہیں اور سامان خریف کے آ جاتے ہیں ایک نومی کی مثال سیاست میں بھی آگئے یہ سماج کی جتنے پھٹے گیلے گندے میلے پھٹے ہوئی جو نوٹیں ہیں نا وہ سماج کی خدمت کے لیے بازار میں آگئے جو اچھی نوٹیں ہیں وہ بیچاریاں مندر میں گھنٹی بجا رہی ہیں مسجد میں اللہ اللہ کر رہی ہیں جی شکریہ یہ ہے سچوشن آپ کے سماج میں اور اسلام ہی ایک راستہ دکھانے والا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اگر تم آلیم تو بھی سیاست میں جاؤ ہمارے علماء ابھی ہمارے محمود بھائی تخریر کر رہے تھے یا دوسری علماء تخریر کریں گے بڑی خوبصورت تخریر کرتے ہیں تالیہ بچتی ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ پارلیمنٹ میں ایسی تخریر ہونے لگے تو بتائیے ہندوستان کا مزاج کیسا ہوگا بتائیے ہندوستان کو جب لوگ دیکھیں گے تو کم سے کم کرسی اور جوتے چپلوں کی لادوں کو تو نہیں دیکھیں گے اچھی باتوں کو تو دیکھیں گے لیکن پتا ہے یہ نہیں جا پاتے پارلیمنٹ اس لیے کہ آپ نہیں بھیج پاتے اس لیے کہ آپ بہتاوے میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ سیاست آپ کو حکومت کرتی ہے آپ سیاست کو حکومت نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کا اتحاد ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ کو توڑ دیا جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے اس لیے کہ جہاں سب سے زیادہ مسلمان ووٹ ہوتے ہیں وہاں آپ کو سیکولرزم کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے ہندو بھائی کو جتا دو یہی سیکولرزم ہے اگر یہی سیکولرزم ہے تو پھر ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے علاقے سے مسلمان کو کھڑا کریں میں وعدہ کرتا ہوں ہندوستان کی پچاس سیٹوں سے اگر میرا ہندو بھائی مسلمان کو جتا کے بھیجے گا تو ہندوستان کی پانسو سیٹوں سے مسلمان اپنا ووٹ دے کہ ہندووں کو جتا کے بھیجے گا مجھے واقعین آپ سے تعلی بجنے بجانے کی خواہش تھی میں تو اپنی بات رکھنے آیا ہوں آپ تک اور یہ بتانے آیا ہوں کہ بہت پرابلم ہے اچھا ایک پروپیگنڈا اچھا میں بتا رہا ہوں جو اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ مذہبی لوگ ہمارے ہندو سماعت کے سیاست میں نہیں آ پاتے ہیں بیچارے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں بہت سے ایسے بڑے گروہ گودھ رہے ہیں جو دیش میں نہیں آ پائے انہیں آنے نہیں دیا گیا آج ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے نیتا ہیں وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ مذہبی لوگ سیاست میں نہیں آ سکتے ہمارے ہاں پیغمبر کے ایک صحابی تھے سلمان نام تھا ان کا خلیفہ کے بمانے میں ان کو مدائن بھیجا گیا دو مینٹ ہے اور مدائن بھیجا گیا ان کو اب جب مدائن ان کو بھیجا گیا تو یہ پولیٹیکل لوگوں کا پروبلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دروازے بہت بڑے رکھتے ہیں مکان چھوٹا ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے غریب بچارہ دروازہ دیکھ کے سوال بھول جاتا ہے کہ وہ کیا پوچھنے آیا ہے اس کو یاد ہی نہیں دیتا کہ میں کیوں آیا ان سے ملنے کے لئے آپ دیکھئے گا کسی نیتا سے آپ ہاتھ ملائیے گا جب آپ کسی نیتا سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے سامنے کون ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی گھڑی کتنی تھیلتی ہے جوتا کتنا تھیلتی ہے کپڑا کتنا تھیلتی ہے کون سا پرفیم آپ لگا کے آئے ہیں آپ کتنے کے ہوں گے کیا آپ کی اوقات ہوگے اس کی نظر آپ کے شجرے تک چلی جاتی ہے باپ داداؤں تک جو بیچارے قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں یہ کس خاندان کا کہاں کا انسان ہے اس کی مجبوری ہے آپ کو اوقار دینا گجراتی میں ایک لفظ ہے عزت دینا تو وہ دیتا ہے بیچارہ چکے اس کی بات تو یہ بڑے دروازے ہوتے ہیں سیاست مدار کے کو جناب سلمان جب آئے ہیں مدائن میں خلیفہ کے زمانے میں گورنر بن کے تو کونسٹ یہ ہے ابھی آپ دیکھ رہیچے ہیں اگر مولوی ملہ کی تقریب اچھی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سیاست مدار ہوا تو وہ کچھ نہ کچھ اس تقریب میں سے ضرور ڈھونڈے گا پوری اس پیچ میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرے گا تاکہ وہ اپنی بات رکھ سکے کہ نیتا تو ہم ہیں جی سمجھے آپ تو اب ذرا سن لیجے مجھے بھی آپ اب وہ مدائن جب آئے ہیں مدائن جب آئے ہیں تو مدائن آنے کے بعد اب لوگ آگے پیچھے آگے پیچھے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو سرکت ہاؤس میں جو گورنر کے رہنے کی جگہ ہے وہاں رکھا جائے گا وہ ان کا نہیں میں مسجد میں رہوں گا جب مسجد میں رہنے کی بات کی گئی تو لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ یہ تو سیدھا سادھا شریف آدمی یہ تو دیش بنا دے گا اور ہم لوگوں کا جو وہ ہے ورچسو ہے سیاست میں وہ ختم ہو جائے گا کریں گے کیا پروٹوپول ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ شہر میں واردات بڑھا دو چونکہ جب واردات بڑھے گی تو خلیفہ تک خبر جائے گی اور خلیفہ تک خبر جائے گی تو وہ گورنمنٹ بچانے کے لیے اپنے گورنمنٹ کو ویڈرول کر لے گا یہ چونکہ سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اور ایسا ہوا کہ چوری چماری ہونے لگی لوگ پریشان ہو لگے بہت زیادے پریشان ہونے لگے ایک دن جناب سلمان نے خدبہ دیا جمعہ کا اور کہا لوگوں رات اللہ نے سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے تو تم لوگ دن کو اپنے کام کرو رات کو آرام کرو اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم ان طاقتوں سرکار دوالام حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے اب وہ لوگ پھر نہیں مانے انہوں نے مدائن کے اونچی ٹیلے پر پہنچ کر کہا مدائن کے کتوں میرے قریب ہو سارے کے سارے کتے جمع ہو گئے انہوں نے کہا اب رات کے بعد سے جو نکلے اس سے معاملہ صاف کر رو دو کا دو چار اب جب چور نکلے تو کتوں نے اپنا کام کیا کسی کا ہاتھ کٹا ہوا کسی کی آنکھیں پھٹی ہوئی کسی کا چہرہ زخمی لوگ آگے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا یہ تو معاملہ ادھر کا ادھر ہو گیا تو جناب سلمان نے کہا تم یہ سوچتے تھے کہ ہم مذہب والے حکومت نہیں کر سکتے ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دیئے کہ ہم چاہے تو کتوں سے حکومت کرا دیں اور ہم نے کتوں سے حکومت کرا کے دکھایا ہے کہ تم یہ مجھ سوڑا کہ اچھا انسان کبھی حکومت نہیں کر سکتا میری باتیں ان نیتاؤں کے لیے نہیں ہیں کہ جو اچھے ہیں میری باتیں ان رہبروں کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے کام کیا ہے میری باتیں ان لیڈروں کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے واقعا اس ملک کی ترقی میں کاتوں کا خیال نہیں کیا کہ ان کے ہاتھوں میں کتنے کاتے لگ رہے ہیں اور پاؤں میں کتنے کاتے لگ رہے ہیں لیکن ان نیتاؤں کے لیے ضرور ہیں جنہوں نے کپڑا پہن کے سوچا کے نیتا بن گئے بھاشن دے کے سوچا کے نیتا بن گئے مسلمانوں کو ڈرہ کے سوچا کے نیتا بن گئی یاد رکھیے قسم اس خدا کی جسی قبضہ خدرت میں ہم تمام انسانوں کی جان ہے اگر مسلمان دھوپ دھوپی اور توپی پہن کے کسی نیتا کی مجلس یا محفی یا پروگرام میں چلا جاتا ہے تو جان بچانے نہیں جاتا ہندوستان بچانے جاتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہماری جان کا مالک صرف خدا ہے لیکن یاد رکھیے گا اس ملک میں خدمت کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے awareness of politics اور political awareness آپ پیدا کریں آپ کے مذہب نے منع نہیں کیا ہے جو آپ کا اچھا نیتا ہے اس کو آپ ساتھ دیں ساتھ رکھیں اسے مضبوط کریں اور مضبوط کر کے بھیج کے کہہ دیں کہ تو فکر مت کر تیرے وجود کو سمحالنے کے لیے لاکھوں قدم ہیں تیری زبان کو سمحالنے کے لیے لاکھوں دہن ہیں تیری فکر کو سمحالنے کے لیے لاکھوں ذہن ہیں اور تجھے جلانے کے لیے کروڑ دھڑکنے ہیں اگر یہ جذبہ آپ میں جاگ گیا تو فرق نہیں کہ آپ کا رہبر ہندو نیتا ہے یا مسلم نیتا ہے سچائی یہ ہے کہ وہ ہندوستانی نیتا ہونا چاہیے اور اس کے دل میں ہندوستان دھڑکنا چاہیے اگر اس کے دل میں ہندوستان دھڑکتا ہے اور وہ اگر اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے تو یقین جانئے ہمارا ملک کل بھی سونے کی چڑیا تھا ہمارا ملک آج بھی سونے کی چڑیا ہے کل بھی ہندوستان ہندوستان تھا آج بھی ہندوستان ہندوستان ہے میں صرف اتنا کہوں گا دستر خان پہ ہم سب بیٹھے ہیں کوئی ساٹھ سال سے بھوکا ہے اور کوئی ساٹھ سال سے کھا رہا ہے فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا لقمہ کی سے پہلے دینا ہے انہیں جملوں کے ساتھ خدا آپ سے شاہد